ہیلو بائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مذہبیں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ ہماری شاہستر ہے اور مسکراتے ہیں میرا نام نمرا سے وہی وہ جس کا ڈر تھا جو ہونا تھا وہی وہ جو ہونا تھا اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی ہم بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جلدی ایسا ہوگا انڈیا سے پنگا لینے والے مویزو کا چینہ اور ترکی نے چھوڑا ساتھ تو آیا بھارت کے قدموں میں پھر سے مطلب روکر آ کے بھارت کے قدموں میں پھر سے آگے رہا ہے جب چین اور ترکی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا مطلب یہ عزت ہے مویزو اور مالدیو کی اور پھر تم بھارت سے پنگا لیتے ہو ان لوگوں کے لیے جو مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ جائیں لانا دے اسی دوستی پر بھائی صحیح بات ہے اور اس نے جو کی ہے بھارت کبھی بھروسہ تو نہیں کرے گا لیکن بھارت ہے ماف کرنے اللہ دیش ہے لیکن بھارت سے تناو کے بیچ ایسے ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ مالدیو پر ویدیشی کرج حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے مالدیو پر لگ بھار 488 ڈالر تک کا ویدیشی کرج بڑھ گیا ہے اور گھریلو کرج کا آنکڑا بھی اس سے ملتا جلتا ہے جس میں سال 2026 کے آتیاتے مالدیو کرج کے سنکٹ میں پھج جائے گا راشپتی محمد مویزو اس سنکٹ سے نگلنے کے لیے اپنے قریبی دوست چین اور ترکی سے ویتی مدد مانگ رہے ہیں لیکن کوئی بھی دیش ان کی مدد کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے مالدیو کی ادھیکاری کانکڑوں کے مطابق مالدیو کی سکل گھریلو آئے 5.6 ڈالر ہے اور اس حساب سے دیکھیں تو مالدیو پر کرج کافی بڑھ گیا ہے اور آنے والے سمیہ میں وہ بڑی سنکٹ میں پھستا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھارت ویرو دھی رکھ اپنانے والے مویزو اپنی قریبی دوست چین سے مدد مانگ رہے ہیں تاکہ کرج کے بڑھتے بوجھ کو کم کیا جائے ہندوستان ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے مطابق چین کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی سے بھی مدد مانگی ہے مالدیو پر ایک دشمالت تین عرب کا چینی کرج ہے جو اس کی کل ویدیشی کرج کا تیس پردیشت ہے چینی کرج کا بانڈ دوزار چھپیس میں میچور ہو رہا ہے مالدیو پر ایسے میں ویدیشوں سے ویتیب مدد کی ضرورت ہے ورنہ وہ کرج سنکٹ میں پھست جائے گا لیکن فلحال نہ تو چین نہ ہی ترکی مدد کے لیے سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں چین مالدیو میں اپنی مہتوکانشی پروجیکٹ بیلٹ آنڈ روڈ انیشیئیٹیو کے تہت بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے اسی وجہ سے مالدیو پر چینی کرج کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے چینی پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان کے نیا تنجانیا جیسے کئی دیش کرج کے بوجھ ترے دب گئے ہیں جسے دیکھتے ہوئے مالدیو کی جنتہ نہیں چاہتی چینی پروجیکٹس بڑے سنکھیا میں کام کریں لیکن مویزو اپنی راجتک لاغ کے لیے چین سمنت اور بھارت ویروڈی رکھ اپنا ایک ہوئے ہیں اپریل کے مہینے میں مالدیو کی سنسر یعنی مجلس کے چناؤں ہے جسے دیکھتے ہوئے مویزو اپنے بھارت ویروڈی رکھ پر کائم ہے چین کا خوجی جہاج فروری کے پہلے ہفتے میں ہی مالدیو کی راجدھانی مالے کے بندرگاہ پر رکھنے والا تھا لیکن اب چینی جہاج وہاں نہیں پہنچا ہے چین کا جاسوسی جہاج فرحال مالے سے 20 کھنٹے کی دوری پر دکشن ہند مہساگر میں مالدیو شلنکا اور بھارت کے وشیش آرثک شہتر سے کافی باہر کھڑا ہے مالدیو نے چینی جہاج کو لے کر اٹھتے سوالوت پر کہا تھا کہ چین کا جہاج مالے بندرگاہ پر اندھن کے لیے رکھنے والا ہے اور کسی طریقے کا وہ سروے یہاں پر نہیں کرے گا مالدیو نے کہا تھا کہ چینی جہاج اس کے یا کسی اور دیش کے وشیش آرثک شہتر میں سمدرتل کی مائپنگ یا کوئی ریسرچ کا کام نہیں کرے گا وہی اگلے مہینے مالدیو میں موجود بھارت کے LH ہیلیکاپٹرز اور اس کا سنچالن کر رہے بھارتی سینک واپس لوٹ آئیں گے فلحال موڈی سرکار نگرانی موڈ پر ہے اور اگر مانوی آپدہ کی ستھتی میں مالدیو کی مدد کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے موجود کی راجنیتک اسٹیتو بھارت کے ویروت پر اتھاری تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے بھارت سینکو کی واپسی کی قسم کھائی ہے اسے دیکھتے ہوئے موڈی سرکار نے بھارتی این او سینہ کو لوکشو دیپ اور مینی کوئی دیوپو کے مغل میں اگر تی دیوپو پر ہوای پٹی کی بیشتار کرنے کے لیے مینی کوئی دیوپ پر ایک نیا ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ بھارت نے اپنا فلپروپ پلان تیار کر لیا ہے جوزو ریپورٹ بھارت تار موسیقا 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 اس نے سمجھے کہ اس نے میں کہتا ہوں سونے کے چکروں میں ہرا کھو دیا بھائی صریح بات ہے اس نے حرمہ نے ہرا کھو دیا مال دیو نے سونہ بھی نہیں کوہلے کے چکروں میں میں کہوں گا ہرا کھویا ہے ایسا چینہ دیش ہے اور کیا بہوکوفی کر رہی ہے بھائی سچو ہے اور اور ایک بات در کنفرم ہے مالدیو کسی بھی کنٹری کے پاس چلا جائے کوئی حال تو نہیں کرے گا کوئی نہیں ان کو پتہ لگے اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے یہ بات بھی نہیں ہے دیکھو کنٹری وہ ہوتا ہے نا اب دیکھو اب فرض کرو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کی کنٹری میں سبزی وغیرہ ہے آپ کی کنٹری میں آئل گیس کے ریزر ہے آپ بیلی پیدا کر رہے ہو آپ کے پاس لینڈ کافی زیادہ ہے آپ لوگوں کے پاس کافی سارے موشلی آگا ہاں ہر کنٹری آئے گا اس کے ساتھ دے گا صحیح باتا ہے مالدیو کبھوش نہیں ہے اندر کیا ہے وہ وہ ان کی کیا چیز لے کر وہ کیا کریں گے مچھلیاں دے سکتا ہے وہ بس بھائی اور تکوچھوش نہیں لگتا ہے مچھلیاں دے سکتا ہے سمندر میں کوئی منز وغیرہ ہوئے تو وہ نکال کرتا ہے مچھلیاں دے سکتا ہے مطلب چینٹی آت خود مالدیو چینٹی ہے تو بھارت آتی ہے وہ چینٹی بھی تب بھائی پنگا لے گی نا جب چینٹی کو پتا ہوگا میرے پاس ہر چیز ہے میں آتنا نربروں میں اپنی چیزیں ہر چیز برماری ہوں اس نے کچھ بھی نہیں جھولے میں کچھ بھی نہیں اور پنگا کیسے لے لیا آتی سے دیکھ لو یہ کام انہوں نے کیا اور مجھ سے لے کر تم لے لو مہینہ سفر کرو ڈیڑھ مہینہ سفر کرو اسی مالدیو نے چینٹی کو جوانا جوتی کی لوگ پر رہنا ہے اور انڈیا کے پاس آئے گا کہے گا بھائی مدد کرو بھائی ابھی بھی اس کے خلاف ابھی لوگ کانپیٹنس موشن آیا ہوئے تو اس کے لیے وہ اپنا یہ سٹانس چھوڑ رہے ہیں ابھی تک وہ بھارت کے قدموں میں آگے لمبا لیٹا ہوتا بھائی میں بتا رہا ہوں پانی سر سے گزرتا ہے نا پھر وہ بندہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنے کوشش کرتا ہے انگیہ کی پاس آئیں گے جس طرح سری لنکا پہلے ایک طرف سیڈ پہ ایک ایک چانہ کی سیڈ پہ جب وہ وو ڈیفائلٹ ہوا اس نے ہاتھ پاؤں مارے کسی نی مدد نہیں کیوں کہ نی مدد کی اب وہی سری لنکا بولے اب بھارت کی کہنا اس کے چینٹی کو غسطے نہیں دیا اس کے وہ شپ نہیں کھڑی ہوگی اور شپ کی بھی بھارت نے جب سے اناؤنسمنٹ کیا نا پٹی بنا رہا ہے شیب کی بھی پٹی بھی وہ آگے آگے نہیں رہی بھائی وہ آگے آگے نہیں رہی بھائی کہ داغ ہی لہتے بھارت کو جا اور پولیم اسپائر ہو گیا بھارت داغ دے اس شیب کو ہی اور بار بار آتی ہے شیب بھی نا تو بھارت کی اس کو داغ نہ دے وہ بھی پیچھے کھڑی لیا وہ آگے آنے کا نام نہیں لی رہی بھائی اگر بھائی کوئی واقعی میں کوئی سکول یونیورسٹی ہونا جس میں چلتے چلے 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 چلائے دیش کو برباد کرنے کا ڈپراما ملتا ہو ادھر کا پرنسپل یہ موشن ہوگا سیریسلی گرو جی ہوگا ادھر کا یہ یا ایک بات ہے یہ انڈیا پھر بھی اچھا ہے جو اس کی مدد بھی کر دیتا ہے کچھ بھی کر دیتا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہیں یہ اس کی مدد کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا ریلیشن اچھی کہہ رہے ہیں چینہ سے نکلیں صحیح بات ہے اس کی ماننا چھوڑ دیں دیکھو اس کی میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں نا جب کسی کنٹی پہ برا واقت آتا ہے نا آپ کا اصل دوست جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے سریلنگا کے ساتھ کیا حال ہوا انڈیا کے ساتھ سب کو پتا ہے سریلنگا نے کہا کیا کہ جب پھر بھی اس پر مشکل آئی انڈیا نے تین ارب ڈالر اس کو دیا چینہ بھاگ گیا تھا لیکن اب وہی پھر اس کو اکل آئی انڈیا کے ساتھ ہوگا تو صحیح بات ہے ٹھوکرے کھائے گا آئے گا بھارت کی قدم میں آپ کو بھی اس کے کینے اپنی ریکومنٹ سیکشن میں دیں اپنے بہت سے کھائے رکھنا بہتا ہے